ہیلو سٹوڈینٹس کیسے آپ سر میرا نام ہے راجن کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں راجن اکیڈمی آف ایڈوکیشن آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں در نیکلس نامک کہانی کے بارے میں اس کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کہانی کو پورا سنیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں در نیکلس نامک کہانی میں ایک مٹیلڈا نام کی محلہ کو دکھائے جاتا ہے دوستو اس کہانی میں ہمیں یہ دکھائے جاتا ہے کہ کیسے یہ محلہ اپنے لالج کے کارن اور خود کو امیر دکھانے کے اچھا کے کارن اپنی ہیلتھ اور لائف کو برباد کر دیتی ہے مٹیلڈا امیر نہیں تھی پر وہ اپنے آپ کو امیر جیسا دکھانے کے لیے کافی زیادہ اصحیت تھی وہ کافی خوبصورت اور آکرشک تھی پر وہ امیر نہیں تھی اس کا جیون کافی گریبی میں تھا اس کی شادی ایک کلرک سے ہوئی تھی وہ امیر بننا چاہتی تھی وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ سوادشت بھوجن کرے اور ایک امیرو والا جیون جیے پر اس کے ساتھ ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا تھا اس کی وجہ سے وہ کافی تناؤں میں تھی ڈپریشن میں تھی ایک دن ان کے گھر میں ایک منتری کے گھر میں پارٹی میں جانے کا نمتران پتر ملتا ہے نمتران پتر سے جیادہ خوشنا ہوتے ہوئے وہ نمتران پتر کو فیک دیتی ہے اور رونے لگتی ہے اس کا پتی جب اس سے اس کا کارن پوچھتا ہے کہ وہ کیوں رو رہی ہے کہ تب بہے بتاتی ہے کہ اس کے پاس پارٹی میں جانے کے لیے کوئی ڈریس نہیں ہے اس کا پتی اسے ایک ڈریس خرید کر دیتا ہے جبکہ ان پیسوں سے اس کا پتی کچھ اور خریدنا چاہتا تھا پر بہے مٹیلڈا کو ناراج نہ کرتے ہوئے اس کو ڈریس دلوا دیتا ہے کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ مٹیلڈا ابھی بھی دکھی تھی پر بہے اب دکھی کیوں تھی اس کا پتی اس سے یہی سوال پوچھتا ہے کہ وہے دکھی کیوں ہے تب وہے بتاتی ہے کہ اس کے پاس پارٹی کے لیے کوئی ہار نہیں ہے یعنی کہ وہے ایک ہار پہننا چاہتی تھی پارٹی میں جانے کے لیے ایسا سننے پر اس کا پتی اسے جواب دیتا ہے کہ وہے میڈم فورسٹیر کے پاس جا کر ان سے ہیروں کا ایک ہار ادھار لے لے اور بعد میں انہیں باپس کر دے وہے ایسا ہی کرتی ہے وہے ہار لے آتی ہے اور پارٹی میں پہن کر چلی جاتی ہے وہے دونوں ہی پارٹی میں جاتے ہیں وہاں پر وہے آکرشن کا کیندر بن جاتی ہے وہے سندر تو تھی ہی ساتھ میں خوبصورت ڈریس اور ہار کی بجے سے سب اسے بہت نوٹس کر رہے تھے مٹیلڈا بہت خوش تھی کیونکہ وہے پوری پارٹی میں سب سے زیادہ اٹریکٹیب لگ رہی تھی پارٹی ختم ہو جاتی ہے پارٹی ختم ہونے کے بعد جب اپنے پتی کے ساتھ گھر لوٹتی ہے تب ہے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ہیرو کا ہار نہیں ہے وہے دونوں پتی پتنی کافی پلیشان ہو جاتے ہیں اور ادھا لیا گیا ہار جو گائب ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا اس کی بھرپائی کیسے کریں گے یہ سوچنے لگتے ہیں یعنی کہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ ہار کیسے باپس کریں گے کیونکہ ہار تو گائب ہو گیا تھا چوری ہو گیا تھا پتی ہار کو پورے راستے میں دوبارہ ڈھونڈنے جاتا ہے پر ہار نہیں ملتا وہ نیکلس کے بارے میں بگیاپن بھی دیتے ہیں اور ہار کو ڈھونڈ کر لانے والے کو انعام دینے کی بھی گوشنا کرواتے ہیں پر اس سب سے کوئی لاب نہیں ہوتا مٹلڈا نے جس محلہ سے ہار لیا تھا یعنی کی جو ہار ادھار لیا تھا اس سے ہار لوٹانے کے لیے کچھ اور سمیں مانگنے کے لیے کہا پر زیادہ دن نہیں روک سکتی تھی وہ پتی پتنی ایک نیا ہار خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں پر نیا ہار کی قیمت بہت زیادہ تھی اتنی زیادہ کی انہیں کئی لون لینے پڑتے ہیں اس کا پتی کئی اسطحانوں سے لون لے کر جیسے تیسے ایک ہار خرید لیتا ہے وہ دونوں خریدے گئے ہار کو اس محلہ کو جس سے انہوں نے ایک ہار لیا تھا اس کو باپس کر دیتے ہیں اور چین کی سانس لیتے ہیں پر مصیبت تو اب شروع ہوئی تھی کیونکہ ہار کو خریدنے کے لیے جو رن یعنی کی لون انہوں نے لیا تھا اس کو بھی تو چکانا تھا ان کی لائف بہت زیادہ پریشانی بھری ہو گئی تھی انہیں ایک چھوٹے گھر میں رہنے جانا پڑا جبکہ پہلے وہ تھوڑے بڑے گھر میں رہتے تھے مٹلڈا کو بھی ایکسٹرا کام کرنا پڑا دونوں لوگوں کو محنت سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑی کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے ان پتی پتنی کو کرج چکانے میں لگوک دس ورش بیٹ جاتے ہیں یعنی کی دس سال اب مٹلڈا ایک بوڑھی محلہ لگنے لگی تھی کیونکہ وہ بہت پریشان دہتی تھی اور کرج کو چکانے کے بارے میں ہی دھیان لگائے رہتی تھی ان دونوں کی استھٹی کافی دینیے تھی ایک دن مٹلڈا نے راستے میں اپنی وہی دوست جس سے ہار ادھار لے کر نیا ہار باپس کیا تھا اس سے ملتی ہے مٹلڈا اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ جو ہار اس نے اس سے ادھار لیا تھا وہک ہو گیا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے بائیس ہجار فرینک میں ایک نیا ہار کھریدا تھا اور اس کو باپس کیا تھا ایسا کرنے کے کارن انہیں ایک بڑا اماؤنٹ پے کرنا پڑا ان دس سالوں میں ان دس سالوں میں ان کی استھتی اس لیے اتنی دینیے تھی کیونکہ انہیں دس سال لون چکتا کرنا پڑا یہ سن کر ان کی دوست چونک جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے جو ہار مٹلڈا کو دیا تھا وہے اصلی ہیرو کا نہیں تھا اور اس کی قیمت صرف پانچ سو فرینک تھی یعنی کی مٹلڈا نے جو ہار ادھار لیا تھا اس کی قیمت کیبل پانچ سو فرینک تھی جسے مٹلڈا اصلی ہیرو کا ہار سمجھ رہی تھی یہاں پر کہانی کمپلیٹ ہو جاتی ہے